السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کی ہوتھ اور پیارے سی دوست سادف ویلکم کرتوں آپ کو سادف کے جہاں میں جی فرینڈز تو آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سی چنل چارٹ تو جی آپ مزیدار سی جیسے کہ آپ کول باہر سے کھاتے ہیں باہر سے کھاتے ہیں لذیذ سی مزیدار سی تو اسی طرح آپ کھر پر بھی بنا کے کھائیں اور یہ زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے جی تو دو ہم نے باول یا دو کپ کہنے چنل چارٹ کے لیے لیے ایک درمیانے سائز کپ پیاس دے لیا اور ایک ہم نے درمیانے سائز کا ٹماٹر لے لیا اور ہم نے دو آلو لے لی درمیانے سائز کے اور تھوڑا سا ہم نے پودینہ لے لیا اور دہ ہم نے ہاف کپ لے لی اور چٹنی بنا کے ہم نے لے لی ہاف کپ اس کے علاوہ ہم نے ہرہ دھنیا لے لیا تھوڑا سا اور نم کو تھوڑی سی اور دو مرچیں چھوٹی سی لے لی اور پھر ہم نے چارٹ مسالہ جو کہ ایک جار میں رکھا ہوا ہے وہ لے لیا شان کا چارٹ مثالہ یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے ہیں چارٹ بنانے کے لئے تو چنل چارٹ بنانے کے لئے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آویلیبل ہونی چاہیے اور اگر آپ چاہیں تو خوشک جو پیسہ ہوا پودینہ ہوتا ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ان ساری چیزوں کی کونٹریٹی بڑھا سکتے ہیں اپنے اگورڈنگل کو کم بھی کر سکتے ہیں اور اس میں پاپڑی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہوم میڈ بھی آپ اگر بنانا چاہیں تو بہت ایزی اس کی ریسپی ہے میں آپ سے شیئر کر دوں گی یا پھر آپ بازار سے مواقع بھی اس کو فرائے کر کے بنا سکتے ہیں بہت ہی جبردست اس سے بھی ہو جاتا ہے لیکن میں نے اس کو فیلال سکپ کیا ہے اور اس کی جگہ تھوڑا سی نم کو ایڈ کی ہے سب سے پہلے ہم ایڈ کر دیں گے چنے دو کپ چنے ہم نے ایڈ کی ہیں پھر ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز کٹا ہوا اس کے بعد ہم ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر اس میں کٹا ہوا ایڈ کر دیں گے دو ہمارے پاس میڈیم سائز کے آلو ہم نے کٹ کر لیا وہ اس میں ایڈ کی ہیں یہ ہمارے پچو نمکو تھی یہ تھوڑی سی اس میں ایڈ کر دی ہے دو مرچیں تھوڑی سی کیونکہ میری فیملی نہیں کھاتی اتنی زیادہ چلی تو پھر میں نے ان کو نہیں ڈالا پھر ہم نے اس میں پودینے ایڈ کر دیا تھوڑا سا جو کٹا ہوا تھا اور اس کے علاوہ ہرہ دھنیا بھی ہرہ دھنیا اور ہرہ پودینے ایڈ کرنے کے بعد ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں دہیں دہیں بعد میں میں نے اس میں تھوڑا سی اور بھی ایڈ کی تھی تو آپ پہ ایڈ کر سکتے ہیں بعد میں میں نے ویسے رکھ دی تھی جس کو جتنی چاہیے تھی اس نے ایڈ کر لی لیکن آپ چاہیں تو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس میں آپ نے ہرے دھنیا اور پودینے سے جو مزیدار سی چٹنی کوٹی ہوئی ہے ہم نے چٹنی تیار کیا وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں اور دھنیا ایڈ کر لیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں چاہیں تو ابھی آپ اس میں چاٹ مسالہ مکس کر سکتے ہیں چاہیں تو تھوڑا دیر بعد جی تو اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ جو ہرہ دھنیا اور ہرہ پودینے ہوتا ہے اس سے تو چنہ چارٹ کی ایک شان ہی بڑھ جاتی ہے جی تو اب ہماری جو چنہ چارٹ ہے یہ آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے چنہ چارٹ مسالہ اور آپ چاہیں تو نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں چارٹ مسالہ اور نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو مزیدار سی جو ہمارے پاس چنہ چارٹ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب آپ چاہیں تو آپ اس کو اس کے اوپر تھوڑی سی نمک کو ڈال لیں اور ہرہ دھنیا کٹا ہوگا پودینہ تھوڑی سی ٹمیٹو یہ ڈال لیں اور تھوڑی سی چلی ڈال لیں سبز میں تو بہت زبردست سی اس کی لک آ جائے گی جب تک ایک ڈیش ہو وہ دیکھنے میں اچھی نہ ہو تو پھر ہم اس کو کھانے کا اس کا کیا آئیڈیا لگا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ایسے ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور اپنی فرنڈز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اگر آپ چاہیں تو سموز سو کے ساتھ چینل چارٹ کو کھا سکتے ہیں سرب کر سکتے ہیں یا پھر ویسے بھی تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال لگے گا اللہ حافظ فرنڈز